امام حسین علیہ السلام پہلی خصوصیت کہ امامت آپ کی نسل میں قرار دی گئی دوسری خصوصیت وَجَعَلَ اللَّهُ الشِّفَا فِي تُرْبَتِهِ خدا بندِ عالم نے آپ کی تُرْبَت میں آپ کی مٹی میں جو قبر کی مٹی ہے اس میں شفا قرار دے گی کسی مٹی میں شفا ہے دنیا کی کسی مٹی میں شفا نہیں سوائے قربلا کی وہ بھی تُرْبَت وہ کہ جو قتل امام حسین علیہ السلام قتل دا آپ کی مٹی سلاح پڑے محمد والے محمد والے اس میں حضور جیت اجابت دعا دہتا خود پتے ہی اس میں حضور جیت یہ ہر انسان کی دعا کبھل ہوتی کہاں آپ کے پُپے کے نیچے جو دعا کی جائے وہ شعبے وہ دعا جو ہے وہ شریف ہم وہاں جا کے بھونا ماننے لگنا جو شیطانی کام ہے سلاح پڑے محمد والے محمد والے تو امام کے قبعے کے لیے دعائیں کبھی ہو رہی ہیں تو یہ تین خصوصیتیں اور پھر آخری خصوصیت درہ غور سے سکیے گا امام حدین نے اسلام شریعت دین ان سب کو بچانے کے لیے اپنا سب کو سوچا دیا کسی چیز کو عزیز نہیں رکھا کوئی چیز عزیز نہیں رکھی نا جو عزیز رکھنی چاہیے تھی وہ چیز بھی عزیز دین کے مقابل میں نہیں رکھی دین کو سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ محبوب رکھا اکبر جیسا جوان دیا دین کو بچانے کے لیے اب باہت جیسے بھائی دے دیئے دین کو بچانے کے لیے عم محمد جیسے بھانے دیئے دین کو بچانے کے لیے بھتیجے دے دیئے دین کو بچانے یہ سب کچھ ہے تکھا کیا حتیٰ کہ جو نہیں دیا جا سکتا تھا جو نہیں دیا جا سکتا تھا کسی قیل کے اندر طاقت نہیں ہے ہمت نہیں شوائی امام حسین کے کہ وہ بیٹیوں کا بیمکنا اور چالد بہنوں کا بیمکنا اور چالد ہونا دبارہ کرے یہ سب کچھ کر دیا امام حسین نے جب سب کچھ دے دیا دین کے لیے تو خدا بند عالم نے کہا میرے بندر تو نے دین کو سب کچھ دے دیا تو اب ہم دین کے ہر حکم میں تجھے شامل کر دیں دین کے ہر حکم میں تجھے شامل کر دیں دین کا وہ حکم مکمل ہی نہ ہوگا جب تک تیرا سکردہ ہوگا اب ایدین کی نمازیں ہیں کیا تعلق ہے جی زیارت نے امام حسین کا نماز ایدین کے ساتھ ہے پندرہ میمہ شاوان ہے امام سمانہ کی جو ہے مرادت کی تاریخ ہے امام سجاد کی زیارت نہیں ہے امام جعفر سادق کی زیارت نہیں ہے امام محمد باقی کی زیارت نہیں ہے کس کی زیارت کس رہے ہیں دین غدیر کا ہے ایدین اکبر ہے زیارت کس کی پڑھی جا رہی ہے تین ایدین مباہلہ کا ہے زیارت کس کی پڑھی جا رہی ہے حکم کس کی زیارت کا ہے غل کیجئے گا امام حسین کی تو کہا جب تُو نے سب کچھ میرے مل میں ہمارے دین کو بچانے کے لیے دے لیا تو اب یہ دین بھی تیرے حوالے جب نمازیں ہوں گی تو تجھ پر سلام ہوگا تجھ پر دروت پڑھا جائے گا کیوں دین تُو نے بچایا تو اب تین کو تیرے حوالے کر رہے ہیں لہذا اب تین امام حسین کے حوالے ہیں تو حسینیوں کو چاہیے کہ اگر واقعی ہے امام کے حوالے تو یہ دین کے ساتھ ہے